السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیگمنٹ حسن اسلام میں ہم اپنے سامین کا خیر مقدم کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ سورة علی امران کی آیت 25 سے شروع کریں گے کچھ آیت کا ترجمہ اور تفسیر اور پھر آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو دعا سے شروع کرتے ہیں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری وجسر لی امری واحلو الاقدة من لسانی جفقه قولی آیت 25 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیف اذا جمعناهم فکیف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفیت كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون اللہ سبحانه وتعالی فرما رہے ہیں پس کیا حال ہوگا کہ جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آئینے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا یہ آیت آ رہی ہیں ان آیتوں کے بعد جن میں اللہ سبحانه وتعالی نے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ ان میں ذکر کر رہے ہیں اہل کتاب کا اور خاص طور پر یہود کے جو باطل اقائد ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانه وتعالی ذکر فرما رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے آگ اگر ہم جھانن میں ڈالے بھی گئے تو ہمیں آگ بس چندی نہیں چھوے گی اور پھر ہم جو ہے وہاں سے نکال لیے جائیں گے تو اللہ سبحانه وتعالی یہاں پہ ان کے جو اس کی تردید کر رہے ہیں اور پھر ان سب لوگ کی جو یہ اس طرح کا عقیدہ آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہیں ہے اور جو وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمیں بھی مسلمانوں میں بھی آج کرسطہ کے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جیسے بھی عمال ہم رکھیں تو ہمیں قیامت کے دن تو ہمیں کوئی نہ کوئی بچا لے گا کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی ہستی آکے چھوڑا لے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایسا اس دن کیا ہوگا اس دن کے بارے میں یہ سیریس کیوں نہیں ہیں لوگ اس دن کے بارے میں یہ سوچیں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہر انسان اور ہر جو مخلوق جو ہے وہ تمام کے تمام سم لوگوں کو اس دن اللہ سبحانہ وتعالی جمع کریں گے اور ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یعنی اپنا جو بھی عمل ہے ہمارا اس کی پوری کی پوری ذمہ داری ہر شخص کو اس دن لینی ہوگی اور کوئی بھی اسے بچ نہیں سکے گا اپنا نام آئے عمل جو ہے ہر شخص کا اس دن کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کوئی شخص بھی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لئے اس دن تیار نہیں ہوگا قیامت کے دن اس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ سمانگاہ فرماتا ہے کہ اس دن کوئی بھی جو بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر ایک اپنے ہی فکر میں ہوگا اور ہر شخص کو اپنے عمال کا جو ہے اچھے یا برے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا تو کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے نیک عمال ہوں گے تو ان میں کچھ کمی کر دی جائے گی یا پھر کسی کے گناہ جو ہیں وہ کم ہوں گے اور اس کو ان کو بڑھا دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکے گا ہر کوئی اپنا اپنا اس کو حساب دینا ہوگا اللہ سبانہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر رکھا ہے تو اللہ سبانہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اس وقت وہ ہی وہ صرف اور صرف اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں نیکس آیت میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود اے تمام جہان کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور یہ ایک طرح کی دعا بھی ہے اس آیت میں کہ اس میں یہاں پہ کیوں ایسا ذکر کیا گیا ایک تو جب آیت قل سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما جارہا ہے آپ کہہ دیجئے آپ ان لوگ کو بتا سب لوگ کو بتا دیجئے اور یہ ایک دعا ہے اور اس میں تب یہ آتا ہے کل قبر جب قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی اہم بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما جارہا ہے کہ اس کو واضح کر کے بتا دیجئے لوگوں کو اور یہ کیوں بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو جو انگزائیٹی ہے کہ جو اہل کتاب اور جو مشرقین جو ہیں وہ مزاق اڑا رہے تھے مومنوں کا اس وقت اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں کہ تم تو دنیا کا اپنا نقصان کر رہے ہو اور اس وقت بھی جو ہے مشرقین اور منافقین اور اہل کتاب مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو تم لوگ انہیں تو ایک گھاٹی کا سودا کر لیا ہے کہ تم لوگ اپنے دنیا کا نقصان کر رہے ہو جبکہ ایک مومن جو ہے اس کے نظر آخرت پر ہوتی ہے بظاہر تو لگتا ہے کہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے لیکن اصل میعظہ ہوتا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں مومنوں کو یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالی سے یہی دعا کرو کہ اسی کی ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے اور وہ جس کو چاہے اللہ تعالی تو جس کو چاہے تو سلطنت اتا کرتا ہے جس سے چاہے تو لے لیتا ہے اور یہ چیز ہم اپنے لائف ٹائم میں ہم سب ہی دیکھ چکے ہیں کہ کتنے لوگ اوپر گئے اور نیچے آئے اور کتنے جو ہیں وہ حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہوئے اور کتنے لوگوں کو حکومت ملی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں یہ سب جس کو چاہے وہ جو ہے وہ عطا کرے بادشاہی اور جس سے چاہے وہ لے لے اور اقتدار جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں جس کو چاہے عطا کرے اور پھر یہی کسی انسان کو یہ تسلی رہنی چاہیے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے نہ ہی میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے نہ ہی دنیا کسی اور طاقت کے بس میں ہے کہ کسی کو بھی وہ اقتذار دے سکے یا کوئی حکومت دے سکے جب تک اللہ نہ چاہے اور پھر اس کے علاوہ بھی دنیا میں بھی اور عام ایک ملکوں کے اور سلطنت کا اقتدار کے علاوہ گھروں میں بھی کسی کو عزت ملنا اور کسی بھی جو پوزیشن میں کسی بھی سٹائٹس میں ہم ہیں آفس میں جاب پر یا گھر میں کہیں بھی اگر کوئی ہمیں چاہتا ہے کہ وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے کوئی تو یہ ہمارے دل میں تسلیل ہونی چاہے کہ جب تک اللہ چاہنا چاہے کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا اور چاہے کتنی بھی کوئی پلاننگ ہمارے اگنسٹ ہو رہی ہو تو مومنوں کے اس پارے میں اپنے دل میں تسلیل اور اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان ہونا چاہیے لیکن ضرورت کی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہیں اور ہم دین پر استقامت اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہماری حفاظت فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ پر سائل فرما رہے ہیں اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے تو اور پھر یہ کہ اللہ کی ہاتھ میں سارے کی ساری خیر ہے اور پھر وہ یہ کہ تیرے ہی تو ہر چیز پر قادر ہے اور پھر نیکس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شما روزی دیتا ہے سبحان اللہ یہ اسی دعا کا حصہ ہے جو پچھلے آیت میں تھی اسی کی کنٹینیشن اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے کیسے یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر روز بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم جیسے تھوڑا تھوڑا آگے جا رہا ہے اب آگے ونٹر آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ جو گرمی کے دن جو لمبے تھے وہ دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور جو گھنٹے جو پہلے دن کا حصہ تھے وہ اب رات کا حصہ بنتے جا رہے ہیں سبحان اللہ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ موسموں کی تبدیلی سے دن کو رات جو رات کے حصے تو ان کو دن میں داخل کر دیتا ہے اس سائٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو وہ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ مہینے جو ہیں وہ پہلے تو وہاں پہ رات رہتی اور پھر اس میں زیادہ سے زیادہ دن رہتا ہے تو سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ جب چاہے رات کو دن بنا دے اور دن کو رات بنا دے اور اس کو ان کو داخل کر دی اور رات کبھی چھوٹی ہو جاتی اور کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ ہی کی بہت بڑے اللہ کی قدرت کے نشانی ہے اور پھر یہ کہ کہ تُو نکالتا ہے یا تُو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے جس کے بارے میں ہم دیکھیں تو ایک سے دو طرح اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے اس پارٹ کو کہ یہ زندہ اور مردہ کی مثال جو ہے نا وہ ایمان اور کفر سے بھی ہے کہ جو ایمان والا دل ہے وہ زندہ ہے اور جو کفر میں ہے وہ مردہ ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ کہ ہم یہ بھی نظر آتا ہے کہ حصید اور معنوی حصی طور پر کیا ہے کہ جیسے بیج ہے بیج جو ہے وہ مردہ ہے لیکن اسے زندہ پودہ ہے پورا درخ نکال آتا ہے اور انڈا جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ اس میں جان نظر نہیں آتی نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے لیکن جب اس میں سے ایک زندہ جو ہے وہ جو ہے جیسے بچہ نکال آتا ہے مرگی کا چودہ نکال آتا ہے یہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں تو اس سے سبحان اللہ یا اللہ کی شان ہے کہ وہ چاہے تو مردہ سے وہ زندہ کو نکال لیں اور اس میں کیا ہے کہ ایمان اور کفر کا کیا ہے کہ کسی مومن کا جو ہے وہ اللہ نہ کرے کسی مومن کا جو کہ زندہ ہے اس کا بچہ جو ہے وہ کفر کافر ہو سکتا ہے جیسے کہ نو علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں نو علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ کفر پہ ہی وہ اس کا خاتمہ ہوا تھا اور اسی طرح سے اگر کوئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کا جو والد تھا وہ کافر تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا تو جیسے کسی کف کافر سے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایمان والی اولاد کو نکال دے اور کسی کے جو ہے جو ایمان والا ہے اس کے اولاد کافر ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اولاد اور ہمارے آئندہ نسلوں کو ایمان پر قائم رکھے اور بہت ہی اس کے لئے دعا کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بھی زندہ اور مردہ کی مثال ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ بے حساب رسکتا ہے بغیر حساب کیا مطلب ہے کہ بغیر کسی معاف سے بغیر کسی عوض کے یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہیے بغیر حساب کیا عطا کرتا ہے اور پھر یہ کہ کبھی اتنا کہ اس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا سبحان اللہ ہی و بی حمدی تو انشاءاللہ ہم یہاں تک رکھ جاتے ہیں اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور ان آیات کو جو ہے ضرور پڑھتے رہے جب بھی کوئی انگزائیٹی ہو ہمیں دنیا میں کسی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہو یا کسی کی پلاننگ یا کسی کے بھی حاصلت کے حصت سے یا کہیں پہ بھی ہمیں کوئی بھی انگزائیٹی اور پرابلم فیل ہو رہی ہو اس دعا کو بہت ہی پیاری دعا اس کو پڑھتے رہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہماری ایمان بڑھتا ہے اور ہمارا اس پہ ایمان اور یقین سے ہم لوگ اس سے انشاءاللہ پیس محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی اب آپ کی کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں بہت امپورٹن آج کے سوالات ہیں ایک جو سوال ہے یہ پہلا سوال جو میرے پاس ہے اس کا جواب ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں نیکن انشاءاللہ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ سسٹر وجیہ نے ٹورانٹو کینیڈا سے سوال پوچھا ہے کہ نیوبارن کے کان میں آزان دینا اور گھٹی چٹانا سنت ہے یا بیدت ہے تو اس کے بارے میں جو آزان دینا ہے اس کے بارے میں ہمیں سنت سے دلیل نہیں ملتی جبکہ یہ پریکٹس کافی زیادہ کی جاتی ہے ہمارے ہاں لیکن جو ہے آزان دینے کے بارے میں کوئی مستون ایسی مستنند حدیث یا کوئی روایت ہمارے اس پاس نہیں ہے جہاں تو گھٹی چٹانی کا ہے جی اس میں سنت سے اس کے دلیل ملتی ہے اس کو تحنیق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیوبارن جو نے بیبی ہوتا تھا اس کے تحنیق فرمائے کرتے تھے اس کے بارے میں ایک حدیث میں سامنے ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کے تحنیق فرمائی چند خجوروں کے ساتھ اور اس کے بعد انہوں نے مجھے واپس کر دیا یہ والی حدیث جو بخاری اور مسلم سے ہمیں آئی ہے اور تحنیق کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی میتھا جو ہے جیسے خجور کا نرم والا حصہ یا کوئی بھی میتھا جو ہے وہ بچے کے موں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جیسے تالو سے لگا دیتے تھے اور بچہ اس کو چارتا رہتا تھا تو اس کو تحنیق کہتے ہیں اور یہ کسی بھی میتھی چیز سے کی جا سکتی ہے تو یہ تو الحمدللہ سنت ہے انشاءاللہ نیکس سوال ہے ہمارے پاس نیکس سوال تاہر منزور فاروقی صاحب میں روچسٹر نیو یورک سے انہوں نے پوچھا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا طبیل سوال ہے ان کا بھی اثر کی نماز سے مطالب انہوں نے کہا ہے کہ میں اثر کی نماز گھر جا کے پڑھتا ہوں جاب کے بعد تو اس کے بعد کیا زہر کی قضاء اثر کے ساتھ پڑھ لینا جائز ہے کیونکہ زہر کی نماز ان کے جاب کیا اور اس کے دوران آتی ہے تو جی آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں زہر کی نماز اثر پر ساتھ اور بلکہ اگر آپ ان کو نمازوں کو جمع کرنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ وہ قضاء نہیں کاؤنٹ ہوگی بلکہ وہ آپ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ نماز کو جو ہے اس کے وقت پر پڑھا جائے اگر ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے جو پہ تھوڑی دیر کے بریک مل سکے تو نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا چاہیے لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو بالکل اثر سے پہلے زہر کے چار فرس پڑھ کر اور پھر اثر پڑھ سکتے ہیں نیکس سوال ہمارے پاس ہے سسٹر مسررز زہیر پراشا نے بولٹیمور میری لینڈ سے پوچھا ہے کہ تبا تابین تابین کنے کہا جاتا ہے تبا تابین جو ہے اسلاف تھے جنہوں نے صحابہ سے ملاقات جن کی ہوئی صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ جو ہے صالح لوگ صالح مسلمان جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی اور ان سے علم لیا ان کو تابین کہتے ہیں ان علماء کو اور ان کے بعد جن علماء اور جن علم والوں نے اور صالحین نے مسلمان صالحین نے تابین کو پایا اور ان سے علم لیا اور ان سے ملاقات کی ان کو طبعہ تابین کہا جاتا ہے کیا ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا نیکس سوال سعید انائیت اللہ صاحب نے سہون شریف سندھ پاکستان سے پوچھا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام کا پہلا رکن ہی توحید ہے تو جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں کیا وہ مشرق کہلائیں گے اور ان کا شمار کس کیٹیگوری میں ہوگا کیونکہ جب انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں لیکن وسیلہ بناتے ہیں پلیس جواب میں ہمیشہ کی طرح قرآن و حدیث کا حوالہ ضرور دیجئے آپ کا سوال بہت اہم ہے آپ نے بہت درست فرمایا کہ اسلام کا پہلا رکن توحید ہے اس کے ایک اللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا بغیر کوئی بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا اور آپ جو بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں جیسے کہ قبروں غیرہ پہ جاتے ہیں اور پھر یا کسی بھی اور کے نام کے صدقات دیتے ہیں کسی اور کے بھی نام پر تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ وسیلہ بن جائیں اللہ تک ہمیں ہمارے ہمیں چھڑانے کا یہ وسیلہ بن جائیں تو یہ بات اس طرح کی کچھ بات ہمیں ملتی ہے قرآن میں سورت زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت بھی لوگا عقیدہ یہی تمشرقین کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورت زمر کی آیت 3 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور آیت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار اللہ ہی کے لیے سنو دین خالص اللہ ہی کا حق ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے بعدہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں اچھی طرح قریب کرنا یہ لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا جھوٹے اور کافے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان بوتوں کی یا قبروں کی یا کسی کے بھی جن کو اللہ کی سوا کسی بھی چیز کیوں پوچھتے ہیں شرک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بھی بسند نہیں فرمایا بلکہ ان کو کیا کہا ہے کاذب و جھوٹے اور کفار کفر کرنے والے ان کو کہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے اس بات سے ہم سب کو اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو مشرق نہیں کہیں گے یہ بات امپورٹنٹ جاننے کی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب ہم نکل کے اور ہم سب کو جو ہے وہ مشرق کہنا شروع کر دیں کیونکہ اس میں فرق ہے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں بلکل جو لوگ قبروں پر جا رہے ہیں اور جو لوگ بھی کسی اور کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں یا مرادیں مانگ رہے ہیں کسی اور سے اللہ کے سوا تو وہ سب جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں لیکن وہ مشرق تب تک نہیں کہلائیں گے جب تک کہ انہیں اللہ کا پیغام پورا کا پورا نہ پہنچ جائے تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو وحدانیت کا جو پیغام ہے اسلام کا جو پیغام ہے ان تک پہنچائیں اور ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اس پریکٹس کو شرک کا ہے قرآن میں اور ان کو اس سے منع کیا جائے اور تب بھی اگر وہ نہیں مانے تو پھر افسوس کی بات ہے کہ پھر ان کو مشرق کہا جا سکتا ہے لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ان کو دین کا پیغام نہیں پہنچتا اور صحیح دین ان تک نہیں پہنچا جاتا اور وہ کس ضرورت میں ہو سکتا ہے صرف قرآن کی تعلیم کو عام کرنا کی ضرورت ہے تو قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچائے جائے اور اس سے دعا یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راہ دکھا دے اور اگر وہ تب بھی نہیں باز آتے تو پھر ہم ان کو مشرق کہیں گے لیکن اس سے پہلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں لیکن ان کو مشرق کا ٹائٹل ابھی نہیں دینا چاہیے جب تک انہیں دین کا پیغام پورا نہ پہنچ جائے I hope کہ یہ بات کلیر ہوگی آپ کے لئے انشاءاللہ تو یہاں تک ہم رک جاتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغبروک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ